اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو خیر مقدمہ آپ کا فدانہ میں دوستو آج کے سوڑے میں ہم امام العارفین برہان الواصلین دلیل کاملین عالم ربانی حضرت شاہ محب اللہ علابادی صدر قری چشتی سابری گنگوئی علی رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت شاہ محب اللہ علابادی علی رحمت رضوان اپنے زمانے کے جید عالم دین اور بلند پایا عارف و کامل تھے عبادت و ریاضت میں آپ اکتہ زمانہ تھے زود و تقوی میں بے مثال فقر و فاقہ اور ترق و تجرید میں کمال درجہ کی خاصیت رکھتے تھے علوم دنیا میں دسترس حاصل تھی منطق فلسفہ اور علم الکلام سے بالخصوص شغف تھا پھر ساری زندگی عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت میں صرف تھی آپ کے ملفوضہ شریف مختلف کتب میں موجود ہیں جو قابل متعلیہ بھی ہیں اور قابل غور بھی ہیں آپ کا اسم گرام شیخ محب اللہ چشتی صابری اور القب امام العارفین تھا آپ کا اصلی وطن صدر پور تھا پھر یہاں سے اجرت کر کے علاوات پشریف لے آئے حضرت محب اللہ چشتی صابری علیہ رحمت رزوان جامع علوم اقلیہ و نقلیہ تھے ابتدام علوم اقلیہ سے خصوص شغف حاصل تھا حضرت شیخ محب اللہ علیہ رحمت رزوان کے علمی کمالات کا اندازہ آپ ان کی تسانیف اور ملفوضات سے لگائے ترسکتے ہیں پھر دل میں تلبیہ حق پیدا ہوئی اور روحانیت و معرفت کی طرف مناہمک ہوئے حضرت محب اللہ علیہ رحمت رزوان علم ظاہری تفسیر و حدیث فقہ فلسفہ منطق وغیرہ سے فارغ ہوئے تو دل میں تلبیہ حق پیدا ہوئی چنانچہ آپ اس سلسلے میں بہت سے بزرگانی دین کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا بالآخر آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خاجہ خدبتین بختیار کا کے علیہ رحمت رزوان کے مزار اقدس پر معتقف ہو گئے اور وہاں سے رشاد ہوا کہ اس وقت حضرت محتوم سید علاوطین سابر کریلی علیہ رحمت رزوان کے سلسلے میں خوب رونک ہے اور ان کے سلسلے میں حضرت شیخ ابو سید گنگوی چشتی ساوری علیہ رحمت رزوان کی ولایت کا بڑا شہرہ ہے لہٰذا آپ گنگو تشریف لے جائیں دہلی میں خاجہ صاحب سے اشارہ پا کر حضرت محب اللہ علیہ رحمت رزوان وہاں سے روانہ ہو کر گنگو شریف زلا امبالا میں حضرت شیخ ابو سید گنگوی علیہ رحمت رزوان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرس پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور آپ کو بیعت فرمانے کے بعد حضرت شیخ ابو سید گنگوی علیہ رحمت رزوان اپنے مرد خاص شیخ مجاہد علیہ رحمت رزوان سے فرمایا کہ دو رکعت نافل نماز ادا کر کے معلوم کرو کہ شیخ محب اللہ کی استعداد کس نبی کی ولایت کے ساتھ ہے تاکہ اس کے موافق تعلیم دی جا سکے اس خادم نے دو رکعت نافل ادا کر کے آپ کی خدمت میارز کیا حضرت شیخ محب اللہ کی مناسبتی ولایت موسفی سے ہے اس کے بعد حضرت شیخ ابو سید گنگوی چشتی عیسابری علیہ رحمت رزوان نے ذکر و نفی اس بات اور اس میں ذات کی تعلیم دے کر چلے میں بٹا دیا گیا اور تصور شیخ کی تاکیت فرمائی گئی مرشد کے فرماں سے آپ چلے میں ایک سوئی کے ساتھ بیٹ گئے اور اس خلوت میں آپ کو اس قدر تصفیہ حاصل ہوا کہ علوم باطینی آپ پر اچھی طرح سے واضح ہونے لگے اور تجلیات ملکوتیاں اور جبروتیاں سے بہراور ہوئے ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو سید علیہ رحمت رزوان نے رشاد فرمایا اے محب اللہ میرے نزدیک کا اور تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دوں اس وقت بعض خدام جو عرصے دراسے خانقام مجاہدات کیے فیعت ہیں انہوں نے عرص کیا حضرت ہم ایک عرصے سے یہاں پڑے بھی ہیں اور ان کے طرف آپ نے التفات بھی نہیں فرمایا اور ایک نوواری شخص جس کو تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے اس کی تکمیل بھی فرما دی اور خلافت بھی عطا فرما دی حضرت شیخ ابو سعید علیہ رحمت رزوان نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی ہی میشہ اور اس کے بعد فقراء کو نصیحتیں فرمائی کہ ہر شخص کا حال اقصہ نہیں ہوتا بعض حضرات بڑے مجاہدوں کے محتاج ہوتے ہیں اور بعض کو تھوڑی سے مشاقت میں تجلیات حاصل ہو جاتی ہیں پھر حضرت شیخ ابو سعید علیہ رحمت رزوان کی توجہ حضرت شیخ محب اللہ علیہ رحمت رزوان پر بڑابر جاری تھی کہ جس کیوں آپ زیادہ برداشت نہ کر سکے اور مرشد کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اتنا ہی کافی ہے اب مزید حمد نہیں ہے آپ کے مرشد نے آپ کے لئے بارگاہ رب کریم میں دعا کی کہ آپ مغلوب الحال نہ ہو بلکہ تمکین کے حالت میں رہیں اس کے بعد آپ اپنے مرشد گرامی سے خلافت حاصل کر کے واپس اپنے وطن صدر پور تشریف لے گئے گنگو شریف سے خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ اپنا آبائی علاقہ صدر پور تشریف لے آئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے وہاں رہنا پسند نہ فرمایا مگرچہ یہ علاقہ آپ کا آبائی علاقہ تھا اور مگر فقر اور دریوشی کے لئے مناسب بھی نہ تھا اس لئے آپ نے توقع و تجریف پر عمل کرتے ہوئے اس کو خیر آباد کا اور وہاں سجرت کر کے علاقہ کے لئے روانہ ہو گئے آپ صدر پور سے رودلی شریف پہنچے تو سلسل آلیا چشتیا سابریہ کی معروف علمی وروحانی شخصیت حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی سابریہ الرحمت الرزوان مسننفی کتاب مرات الاسرار بھی رودلی شریف میں موجود تھے جن سے آپ کی پرانی دوستی اور تعلق قائم تھا یہ دونوں بزرگ رودلی شریف میں اکھٹے رہنے لگے اور ایک دوسرے سے فیضیاب ہوتے رہے قصوہ رودلی سے علاقہ کی جانب روانگی اختیار کی اور علاقہ پہنچ کر اس جگہ کو اپنا مستقل مسقن قرار دے کر وہاں ایک خانقہ قائم کی اور سلسلے رشتوں ہدایت کا آغاز فرمایا جہاں پر عوام کا جمع غفیر ہر وقت آپ کی اردگرد جمع رہنے لگا اور ہزاروں افراد آپ کے صحبت سے مستفید اور مستفیز ہونے لگے ظاہری وہ علوم باطنی کا مرجع تھی اس لئے آپ کے زبان ترجمان سے حقائق و معارف سن کر کئی گمراہ لوگوں کو ہدایت کی راہ نصیب ہوئی اور کئی طالبان حق اپنی منزل تک پہنچے اکثر علماء جو تصوف کے خلاف تھے آپ کے فیضے صحبت سے آپ کی گربیدہ ہو گئے اور یہی مسئلہ کی اختیار فرمایا آپ نے الہاباد میں تقریباً بیس برس تک مسئلہ دے اشاد پر بیٹھ کر سلق خدا کو ظاہری وہ باطنی علوم اور دینی و دنیاوی دولت سے مالا مال فرمایا آپ کے مسئلہ کو مشرب اور ظاہری وہ باطنی علوم کا اندازہ آپ کے کتابوں سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے بالاخر علم و فن کا روشن ستارہ ایک دنیا کو اپنے روشن کرنوں سے روشن کرنے کے بعد نو رجب المرجب ایک ہزار اٹھاون ہجری بمطابق تیج جولائے سولہ سو اٹھالیس عیسوی میں برو جمعیرات بوقت غروب آفتاب یا آفتاب ہدایت بھی غروب ہو گیا اور آپ کا مزار پرانوار الہاباد انڈیا میں مرجع خلائق ہے رب کریم کے بارگاہ میں تو آئے کہ رب کریم آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشن نازل فرمائے اور آپ کے توسل سے ہمارے گناہوں کی وقفرت فرمائے السلام علیکم